اہجب کبھی ادا نہیں ہوئی اور جنہوں نے جنگی میں کبھی کوئی دھوٹ نہیں بولا ہم مانتے ہیں تو کس کی مانتے ہیں انچلتے ہیں تو کس کی کسی بات پر چلتے ہیں تم شیموگاں میں رہتے ہو اپنے عالم کی تقلیف کرتے ہو پلراری میں رہنے والا وہ اپنے عالم کی تقلیف کرتا ہے آسفک میں رہنے والا وہ اپنے عالم کی تقلیف کرتا ہے تمہارے کتنے مقتداء ہیں تمہارے کتنے امام ہیں ایک امام کو لے کر ہم مشرک ہو گئے علاقے علاقے کے اس لیے کہ تمہیں قرآن نہیں آتا اس لیے کہ تمہیں حدیث کا علم نہیں یہ جو تم شوشے پیدا کرتے ہو یہ جو بس بس پیدا کرتے ہو تمہارے گروہ گنٹال کے بھڑکانے سے اور سوالات تمہیں دینے سے تم کر رہے ہو کیا یہ ان سے سوالات لینا کیا ان سے سیکھنا یہ تقلیب نہیں ہے کیا یہ پتلو اعلیٰ ذکری ان کو تم لا تعلیم ان کے ذریعے در نہیں آنا اس دمانے کے بورف کے تد جس کے ایمان اور جس کے ضمیر کا کوئی تکانہ نہیں اس تک پہنچنا اور فصلہ معلوم کرنا اگر تقلیب نہیں ہے اور جو ہے یہ بڑی بات نہیں ہے امام آزم ابو حنیف و رحمت اللہ علیہ جو صحابہ جرام کے وقیات کے دور میں تھے تابعین اور سب تابعین کے دور میں تھے قائر القرون میں تھے اپنے باقیہ تو اس میں کونسی برائی ہو گئی اور اس میں کونسی قباہت پیدا ہو گئی اللہ کے لیے ذرا سوچ سے ذرا سمجھ سے کھام لے یہ بہت یہراہی ہے دیکھئے یہ لوگ جہاں دھوکہ کیا دیتے ہیں بھیک قرآن ہے حدیث ہے کیا ضرورت ہے یا مدارس کی کیا ضرورت ہے اب اعلان کر دو کہو بی ایچ بی ہم تمہارا ہاتھ پلاتے ہیں آرے ازد ہم تمہیں سینے سے سینہ پلاتے ہیں تم کہتے ہو مدارس کو ختم کرو یہود و نصارہ ہم تمہارے تیشاق کا جھوٹا پیالہ پیتے ہیں تم کہتے ہو مدرسوں کو ختم کرو ہمیں تو یہی کہتے ہیں جب بخاری سمجھ میں آتی ہے جب نصائی سمجھ میں آتی ہے ابو دعوت سمجھ میں آتی ہے قرآن سمجھ میں آتا ہے اور حدیث کا ضعیب ہونا قوی ہونا سمجھ میں آتا ہے اور نماز سمجھ میں آتی ہے اشتحاد ہو سکتا ہے مشتہید بن سکتے ہیں معافی سمجھ بن سکتے ہیں مفصر بن سکتے ہیں کڑوڑوں عربوں کھربوں رومیاں مدارس کو دے کر کیوں برباد کر رہے ہو ارے ہمیں پی تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس لیے بزرگوں سے سمجھ رہے ہیں اطلاف سے سمجھ رہے ہیں تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو تمہارا مدرسہ مدارس میں کیوں ہے تمہارا مدرسہ بینگلور کے اندر محمدیہ کیوں ہے تمہارا مدرسہ جو ہے اس طرح دمین حدوستان کے اندر دلی کے اندر کیوں ہے تمہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے مدرسوں میں جا کر سمجھنی کی ضرورت کیوں پڑی تمہیں تمہیں وہ حدیث کے سامنے جانوے سلم تائے کرنے کے ضرورت کیوں پڑی ایک جگہ ضرورت پڑتی ہے اور ایک جگہ ضرورت نہیں پڑتی اگر پڑتی ہے تو کیوں اگر نہیں پڑتی ہے تو کیوں وہ کیا میار ہے وہ کون سا حکم ہے قرآن کا وہ کون سے حدیث ہے قرآن اور حدیث شوڑ کر آپ کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں تو حدیث کو جب قبی کہتے ہیں یہ کون سے حدیث کی بنیاد پر دیتے ہیں حدیث قبی ہے حدیث قبی ہے یہ کون سے حدیث میں آیا یہ حدیث ضعیف ہے یہ کون سے حدیث کے اندر آیا یہ حدیث قابل عمل ہے یہ قوم سے حدیث کے اندر آیا یہ حدیث قابل عمل نہیں یہ کون سے حدیث کے اندر آیا یہ بتاؤ تم بزرگوں کی بات مت کرو اس لیے کہ یہ دین کو تم براہ رات قرآن سے لے رہے ہو حدیث سے لے رہے ہو علماء ابن حضر نے کہا شاہ ولی اللہ نے کہا نہیں ہم شاہ علی اللہ کو نئی مانتے ہم ابن حجر کو نئی مانتے ہم ابو حبیقہ کو نئی مانتے ہم اطماء و رجال کے ماہرین کو نئی مانتے معدیس آدمی ہے مفسد سندے کہا حضرت عمر بھی عام آدمیوں کی طرح ایک عام آدمی ہے تو جب تم نے حضرت عمر جن کا محل اللہ نے ان کی زندگی میں جنلت میں دکھا دیا آؤ بھئے کلالو بتاؤ تمہاری جوڑوں جو ساڑی پیمتی ہے سیاستہ کے اندر کھا آئی ہے تم جو یہ پیانٹ دیکھتے ہو سیاستہ کے اندر کھا ہے تم جو یہ خمیش پہنتے ہو قرآن کی کون سی آیت سے پہنتے ہو تم دھوپی نکال کر نماز پہ پڑھتے ہو کون سی حدیث کے اندر جو بھی بھکار کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کون سی آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے یہ مولڈ اندازتے ہو یہ بندلہ بندے ہو یہ اس کھنٹ چلاتے ہو کونسی حدیث جسم تھا ہم دو آدمیوں کی بات باننے والے ہم شد کرنے والے ہم تقلیف کرنے والے تم ایک آپ نے قرآن اور ایک آپ نے حدیث اور پھر چھوڑ کر تیسری بات نہیں کرنے والے اگرہ سہاں سے حلال قرار دوگے ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کو دوریشن دینا اور جتنی قرآن پلانٹ کرنا یہ کونسی حدیث کے اندر ہے پانی کے جہاز میں نماز پڑھنا ہوای جہاز جنر ازان دینا ایئر بوٹ کے اندر جماعت کرنا ریلوے سٹیشن کے اندر جماعت کرنا یہ کونسی حدیث کے اندر ہے حضرت اسرافیل سور پونگے یہ تمہارے آباس جات کو خبروں سے نکال لوگے جب تک حیاث اور احتحاف سے کام نہیں لیا جائے گا میرے رب کی خصف کوئی مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرسکتا یہ ابو حدیفہ رحمت اللہ علیہ کے بات کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے تم حدیثوں کا دعویٰ کرنے والے آج سوچو سمجھو تدبر کرو ایک عورت آئی اور آخر اس نے عرض کیا کہ میری ماں نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی اور اس کا اتخال ہو چکا حدیث رہی ہے آقا سے مسئلہ پوچھا آقا نے فرمایا اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو گھراتو اس کا قرض نہیں ادا کرتی فرمایا کہ ضرور ادا کرتی تو پھر فرمایا کہ جب حج کی حضرت آنی تو تم اس کو بھی ادا کر آقا نے حقوق العباد پر حقوق اللہ کو قیاف کیا نہیں کیا آقا نے قیاف کی اجازت بھی نہیں دی آقا نے حضرت باز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا تھا کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی میں مسئلہ نہ ملے گا تو آپ کیا کریں گے تو آپ نے کہا تھا کیا آقا نے ان کے سینے پر بار کر کیا دعا نہیں دی تھی کیا آقا کو شرط سمجھ میں نہیں آیا کیا آقا کو تخلیق کی برائی کہ یمن کے اندر ماجد نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے دیں گے اور آپ حطوہ دیں گے کچھ بتانے والے کچھ سننے والے ہوں گے اور کچھ اتبا کرنے والے اور کچھ اماغ ہوں گے کیا آقا کو تخلیق کی برائی سمجھ میں نہیں آئی کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو قرآن سمجھ نہ ہو وہ عبید بن کام سے سمجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس کو مراست سمجھ نہ ہو حضرت زید ابن ثابت سے سمجھے اور جس کو حدیث سمجھ نہ ہو وہ قلع ثابت سے سمجھے اور جسے بال لینا ہو وہ مجھ سے لے کیوں کہا آپ نے حضرت عبداللہ بن مسئول بخواہ بتائیں گے حضرت زید بن ثابت مراست کا مسئلہ بتائیں گے حضرت عمر نے کام قرآن بتائیں گے تو بتانے والا ایک ہوگا سننے والے کچھ ہوں گے بتانے والے کا بتانا سہی اور سننے والوں کا سننا سہی صحابہ اکرام کے زمانے میں بتانے کی ضرورت میں حسوس ہوئی سننے کی ضرورت میں حسوس ہوئی اور ایک ایک سمجھ اندر ایک ایک ماہل کا اس کی سبا کی جاتی تھی یمن میں حضرت عبداللہ بن جمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت میں مسئلہ پوچھا کہ حج کے دوران اگر مجھ سے توافع زیارت رہ جائے اور توافع زیادہ رہ جائے اور میری صدیت نہ پاک ہو جائے نواز پڑھنے کے لائے نہ رہے تو آپ نے مسئلہ بتایا کہ تو ایسے ہی جا سکتی ہے انتظار نہیں کر سکتی تو مدینہ کے لوگوں نے حضرت عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ اے عبداللہ عبداللہ یہ مسئلہ ہم آپ کا قبول نہیں کرتے مدینہ کے اندر حضرت زید ابن سابد کا پکا چلتا ہے ان کا پتوہ چلتا ہے ان کے خوش پر ہم عمل کریں گے کیا یہ تقلیق نہیں تھی چار عماموں میں ایک کی معنی اور ایک تینوں کی نہیں معنی تو حضرت عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مدینہ والوں نے چکرا دیا حضرت زید ابن سابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات وقتا لیا وہ کیا مشرق ہو گئے کیا انہوں نے حدیث کو نہیں سمجھا قرآن کے اندر اور صحابہ کو جھوڑ کر وہ ابن سابد کی بات کو لیا تو کیا وہ مشرق ہو گئے مراست کے اندر حضرت زید ابن سابد کو بات کو لیا کیا وہ مشرق ہو گئے اور سہتے کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو لیا کیا وہ مشرق ہو گئے تو کہتے ہیں کہ دیکھو چار امام ہیں اگر حق ہے سپنے سے ذرا مکشر بنا کر اس سے ذرا لینے میں کیا حرج ہے یہ کیوں چار اماموں کی تقلید نہیں کو کرتے فجر کی نماز حنفی زہر کی نماز شافی حضر کی نماز فالی کی نغل کی نماز حمولی دیکھئے ہمارے عیمہ اکرام نے جب ان کی فقہ کو مدمن کیا تو اسی وقت یہ فقہ کی کہ مسرق اپنانا ہو سوچ سمجھ سے ایک طریقہ اپنا ہو اور اسی طریقے فرق برسے دن تک قائم رہو اگر تم نے کہتے ہیں شواف حضرات بھی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ رفعے دیں کبھی کبھی کر لیا کرو کبھی ایک رکعت پتر پڑھ لیا کرو کبھی سات رکعت پتر پڑھ لیا کرو تو جناب مانا ہم نے کہ ہم تین رکعت پتر پڑھنے والے کبھی ایک رکعت حدیث پر عمل کریں گے تو کیا وجہ سے کریں گے اس وجہ سے کریں گے کہ ٹرین چھوٹ رہی ہے حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوا اس وجہ سے کریں گے کہ نین کا غلوہ ہے اس وجہ سے کریں گے کہ نماز کے اندر سسپی ہے تو حدیثوں سے پاہتا اٹھانا نفس کی تقلیق کیلئے اور نفس کی مانت ماننے کیلئے ہوا حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوا آپ نفس کی سوا کرنا اور نفس کی تقلیق کرنا ہواے نفس پر چلنا آپ کلامِ باستہ پچیس و پارہ اٹھا کر دیکھ لیں اللہ نے نفس کی بات ماننے کو اس کی پوچھا کرنا قرار دیا اور اس کی بات کرنا قرار دیا کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نفس کو بھگوات مان کر دیوی جوتا مان کر اس کی پوچھا کرتا ہے تو مزایت ابو حبیق و رحمت اللہ علیہ وسلم انسان کے جسم سے خون نکل جائے وزر چھوٹ جاتا ہے امام شافر عمد اللہ علیہ کے یہاں کون نکل جائے وزو نہیں چونتا ایک بگر اختیار دے دی آ جائے چاروں اماموں میں سے جس کی چاہے تم مانو جب تھن کا زمانہ ہوگا حنفی بن جائے گا اور جوہ شافی بن جائے گا اور جب گھرمی کا زمانہ آئے گا حنفی بن جائے گا یعنی جب تھی چاہے گا وزو کرے گا اور جب تھی چاہے گا وزو نہیں کرے گا تو اس طبعہ نفس بھی ہوگی اس طبعہ خواہشی ہوگی اسی لئے پوری سکھا کے اندر ایک مسئلے کے علامہ اور وہ بھی ایک مسئلے والا دوسرے مسئلے پر چھپ کرنا ہو کتنی شرائع اور کتنے قیود سعیتنا امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ جالے کا مقود الخبر یعنی جو شوہر بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا اس کے بارے میں حضرت کا مسئلے یہ ہے کہ سو سال تک انتظار کیا جائے اب سو سال تک یہ عورت جو ہے انتظار کرے گی جوانی باقی رہے گی بچہ جننے کی صفت اس کی باقی رہے گی اس لئے بطور مجبوری کے امام احمد ابن حمد اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فیصلے پر اور ان کے فتوے پر ایک فتوہ حصہ ہے کہ وہاں جب کیا جاتا ہے مسئلے مجبوری کہ ایک اندازہ نگایا جائے اور جب یہ امید ہو جائے کہ شوہر اب آنی سکتا امیدیں ختم ہو گئی تو خاضی کے پاس جاتر پتہ نکاہ کرایا جا سکتا ہے آپ مسائل کے اندر چونکہ نفت کی تباہ ہوتی ہے آہشات کی تخلید ہوتی ہے آپ مسائل کے اندر اجازت نہیں دی گئی تو بہرحال اشتحاب کرنا قرآن کے مسائل کے اندر گھوٹا لگانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں قرآن کریم کے اندر آپ کہیں گے کیا ابو حبیف رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا میں امام ہو تم میرے نقشہ قدم پر سلو اور کوئی حدیث بھی نہیں انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کھانا بنایا ہم پر احسان کیا ابو حبیف رحمت اللہ علیہ شکریہ کہ سیامت تک لوگ آپ کے دسترقام سے کھانا کھائیں امام مالک آپ کا شکریہ آپ سے دعوت نہیں دی احسان ہم پر کیا وَلْمُنْتَلَّقَاتُ يَتَرْبَثْنَ بِعَدْتُ تِهِنَّا ثلاثتہ قرآن قرآن باقی سورِ بقرآ کی آیت ہے کہ ثلاث شدہ عورتیں تین قرآن تک انتظار کریں گی کوئی غیر مقلل قرآن آئے قرآن حیث کو بھی کہتے ہیں عورت کی ناپاقی کو بھی اور قرآن عورت کی سہارت کو بھی کہتے ہیں زبردہ سختلاف ناپاقی اور باقی ہے اور زمانے تہارت اور قرآن شریف نے کہا وَلْمُتَلَّقَاتُ يَتَرْبَثْتِ عَدْوَسِهِنَّا ثلاثتہ قرآن یہ تین قرآن تک یا تین تہارتوں تک یا تین حیث تک بھی خلیات پر تو فیصلہ کرے گا جب تک لغت نہیں جانے گا جب تک صحابہ جناس کی صیرت اور ثمانے اور تصدیمی اقوال کو نہیں جانے گا اس وقت تک کسی نسیجے پر نہیں کھو سکتا رفیدین کی ہزاروں حدیثیں ہیں اب ان حدیثوں پر عمل کس پر ہو کس پر عمل کیا جائے یہ پریسہ میرا میرا باق اور دنیا کا کوئی غیر مقلق نہیں کر سکتا انہوں نے ساری حدیثوں کو کھنگالا کوشش یہ کی کہ حدیثوں کے تارس کو حدیثوں کے ٹکراؤں کو ختم کیا جائے حدیثوں کے زمانے کو دیکھا حدیثوں کی سہد کو دیکھا ارے نالائق آئے تو کہتا ہے یہ حدیث یہ حدیث خوی پانی جہاں سے نکلا پانی اب یہاں آپ کی یونٹی بلنگ کی شیش سے نکلا اب جب پانی کی نہر یہاں سے نکلی دا ساک وہ نہر نکلے گی اب یہ نہر ایک کلومیٹر جائے گی یہ نالا آکر بھیرا یہ نہر دو کلومیٹر جائے گی گاؤں کو لوگ کچھرہ وہاں پر یہ اور نالی کا خلق شر لگ گیا لیکن نہر جب نکلی بھی یہ نہر باق تفاق تھی سہیدونا امام آزف ابو حنیفہ رحمت اللہ یالے پہلی صدی کے اواقر میں جب پنہ حدیث مرتب بھی نہیں ہوا تھا پنہ حدیث ازماؤ نجال صفت ابھی لوگوں نے جانا نہیں تھا ابھی کشمے کا پانی درو تازہ تھا ابھی عدالت اور دیانت زبوں کے اندر باقی تھی صحابہ اکرام کے تقویے کے اثرات تانیین کے بزرگوں کی ان کی بزرگوں کے اثرات جس زمانے کے اندر تھے ان زمانے کے اندر حدیث کی تقضیم ضعیف قوی مرسل مرفو موقوف کوئی نہیں تھی انہوں نے جو لیا وہ برجنال خال لیا تھا امام بخاری لحمت اللہ شاہلے دو سدی کے بعد آئے جب اس کے اندر اور بوریاں مل چکی تھی اور تزاد حدیث حدیث کو کھٹے لگے تھے حدیث کے بارے کے اندر ایک سرامات شروع ہو چکی تھی تب امام بخاری رحمت اللہ شعالے نے اصول کو مرتب کیا کہ میں ضعیف حدیثوں کو نکال کر ابھی حدیثوں کو لاؤں گا یہ ضرورت امام آزم اب وہ حدیث و رحمت اللہ کے زمانے میں نہیں تھی اگر انہوں نے اس زمانے کے اندر کوئی حدیث لے کر کوئی مسئلت بنایا کوئی حدیث کے اندر لے کر مثال کی طور پر ناک کی نیچے آج ماننے کی حدیث تھی اس زمانے میں وہ حدیث نہیں تھی جس زمانے کے اندر حدیث کے اندر صوف اور قوت پیدا ہوئی وہ آب کے زمانے کے بہت پاس وہ زمانہ بلکل نازہ زمانہ تھا نہر حدیث کی نکلی تھی اور امارہ حدیث کا نکلا تھا نبوت کا سن چشوہ وہاں پوٹا ہوا تھا انہوں نے درو تازہ مال کو لیا ہے انہوں نے پھرک کے مال کو انہوں نے اسٹوریک مال کو انہوں نے نہیں لیا تو پھر آپ پر الزام کہتا کہ آپ نے وہ جو حدیث نعیف ہوئی غاز میں جا کر ہوئی وہ پانی جو گھدلا ہوا وہ پانی جو نماز ہوا آئندہ گوہ والوں نے مرزا جان لے کی وجہ سے ہوا اور موری کے ملے کی وجہ سے ہوا لیکن چشوہ نبوت جہاں پر اٹھا تھا حدیث چشوہ حدیث جہاں اٹھا تھا وہاں پر کوئی غنازت نہیں ساپ چپاپ ایک سبی بھجری کے اندر بلکل ساپ با بناتا اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ساپ امام امانی قرآن حضور اللہ علیہ سے پہلے لوگ کیا ہوئے خانفی شافی اور تو آپ قرآن کریم کے بارے میں کیا کہیں قرآن کریم حضرت سیدنا عثمان منی رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں مربب ہوا اب جو کلا ہمارے سامنے ہیں جس کو مصحب عثمانی کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی